نحمد خوبا نسلی اللہ رسول کریم ام آباد ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں غیر مسلم لوگ ہوں یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی اور مذہب کے لوگ ہو تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ کیونکہ ان کو پوچھا ہے ایک ہندو بھائی نے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ہم لوگوں سے بے پناہ ٹیکس لیں گے اور مسلمان عیاشہ کریں گے اور ہمیں اپنے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور کریں گے اپنے مذہب کو اسلامی اگر حکومت نہ جائیں تو یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے اور اسی لئے وہ اسلامی حکومت قائم ہونا سے ڈرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ بھی دنیا مگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لئے تو مصیبت ہو جائے گی تو آپ بتائیں کہ اسلامی شرط کے اعتبار سے غیر مسلم کے حقوق کیا ہے جوابن عرض ہے کہ ان کو جو کچھ سمجھایا ہے وہ غلط ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو مسلمانوں سے زیادہ یہ فعادت غیر مسلموں کے ہوگی حدیث میں یہ ہے یہ جو تنظیمیں خمخہ لوگوں کو تن کرتی ہے مارتی ہے ظلم کرتی ہے یہ غلط کر رہے ہیں چاہے وہ اسلامی تنظیمیں ہو یہ غلط کر رہے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ اگر غیر مسلم زمی زمی مطلب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے اگر وہ ہمارے پاس ہوں گے تو اسلامی حکومت یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹیکس دیں گے اور وہ ٹیکس جو مسلمانوں پر صدقت الفطر ہے زکاة ہے عوش رہے یہ تینوں ملا کے جتنا اس کے پر ہے قریب قریب اتنے ہی ٹیکس ہے یعنی سو میں سے ڈھائی روپی ہے یہ نہیں کہ سو میں سے بیس روپی ہے دو بیس پرسنٹ ٹیکس یہ تو ان حکومتوں نے لگایا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے سو میں سے ڈھائی پرسنٹ چالیس روپیہ میں سے ایک روپی ہے اتنے ہی ٹیکس لیا جائے گا اس سے دادا لے گا یہ جرم ہوگا مسلمان سے بھی اور ہمارے غیر مسلم سے بھی ان کا نام ٹیکس ہے ہمارا نام زکاة ہے فرق اتنا ہے لیکن قریب قریب یہی ہے اس لئے یہ جو ان کو خطرہ ہے کہ ٹیکس ہم سے لیا جائے گا اور عیاشہ کہہ رہیں گے یہ اسلامی شریعت یہ نہیں ہے اس لئے ان کو ڈھننے کی عروت نہیں ہے